بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بڑا امپورٹنٹ دن تھا اسلامباد کے لئے کیونکہ آپ کے سامنے دعویٰ بولا گیا جس کو سی ایم کی پی کے خود لیڈ کر رہے تھے اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے پولیس پر تشدد کیا ہے اور جس طریقے سے آپ کے سامنے سارا کچھ تھا مجھے کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا دو دن سے آپ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو دن میں بھی بتایا تھا اور ابھی آپ کو آئی جی پنجاب بھی ساتھ ہیں آئی جی اسلامباد بھی ساتھ ہیں آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے لائف فائر کیا گیا اور اس کے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں ٹوٹل فائیو سکسٹی فور لوگ ہیں جو اسلامباد پولیس میں ریس کی ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سو بیز اغوانی ہے اور جو سب سے خوفناک چیز ہے اس میں گیارہ کی پی کے پولیس والے پکڑے گئے ہیں جو سیول کپڑوں میں تھے پسٹل تھی ان کے پاس سے آنسو گیس کے شیل برامد ہوئے ہیں ماس برامد ہوئے ہیں ان کے پاس سے ربر بلٹس برامد ہوئی ہیں جو ہم سمجھے تھے مظاہرین ہیں وہ کی پی کے پولیس والے تھے ہم ایک ہائی لیبل اورڈی انکواری شروع کر دی ہیں انٹیئر منسٹری نے کہ کس طریقے سے ایک پولیس جو ہے وہ ایز ای پروٹیسٹر میں شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پولیس والوں پہ اٹیک کرتی ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اور یہ کس کی انسٹرکشن پہ ہوا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس نے بھی انسٹرکشن دی ہے اور اس طرح پولیس کو یوز کیا ہے اس کے خلاف ہم سخت کاروائی کریں گے ہم اپنی انکواری کر کے پی ایم کو رپورٹ جمع کرائیں گے اور اس کے بعد جو ایکشن ہوگا وہ ہونا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر مجھے ان سب کو افسوس اور دکھ کرنا ہے جو پچھلے دو دن سے حسرت میں تھے کہ کوئی لاش مل جائے چاہے وہ پلٹیکل پارٹی کے لوگ تھے چاہے وہ تجزیہ کار تھے جن کو تھا کہ کسی طریقے سے بس کوئی لاش گرے اور وہاں پہ وہ جبکہ فائرنگ بھی ہو رہی تھی اور ہمارا اور سب کا امتحان تھا پنجاب پولیس کا اسلامباد پولیس کا رینجرز کا آرمی کا کہ ہم اس میں سے ساری چیز کو سیچویشن کو وائڈ کریں لیکن مجھے ان سب کا افسوس کرنا ہے جن کی آج وہ ارمان جو تھے وہ پورے نہیں ہو سکے کہ ان کو کوئی ڈیڈ باڈی مل جائے اور تجزیہ کار بھی آپ کے سامنے تھے کئی جو کہہ رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے کچھ ہو جائے لیکن سب نے بڑے صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اور ایک ایک سیچویشن کو دیکھ کے غور کر کے اس کو ہینڈل کیا ہے میں پہلے کیونکہ سب سے پہلے ہی جو کلیشی شروع ہوئی وہ پنجاب پولیس کی شروع ہوئی پترگڑ پہ انہوں نے جس طرح سمجھداری سے ان سے لڑے اور جس طریقے سے اور جب سیچویشن ایسی بنی کہ جہاں پہ ان کا تھا کہ کس طرح فائر ہو جائے اور انہیں نہیں کیا اور ان کے اوپر لائف صبح بولٹس چلیں ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب وہ بھی بتائیں گے سارا اس کے بعد یہ سیچویشن آئی ہمارے پاس 26 نمبر پر اور اس کے بعد آپ کے سامنے سارا تھا ابھی اللہ کا شکر ہے کہ سنٹورس تک اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل علاقہ کلیر ہے ابھی ہم پورا ایک دفعہ اس پورے علاقے کو سرچ کر کے ایک دفعہ کلیر کریں گے آج رات کو تاکہ جو ہمارے اسلامباد اور پنڈی کے شہریوں کو دو دن سے عذیت کا شکار تھے وہ ہمارے شہری جن کے لیے میں آپ سے بار بار معافی مانگتا ہوں لیکن ان کو پھر کہوں گا کہ وہی لوگ ذمہ دار ہیں جن کی ویسے ہمیں یہ کرنا پڑا میری اور ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہے کہ ہم جلد از جل زندگی کو روٹین پہ لائیں اور ہوفیلی انشاءاللہ اگر ساری چیزیں کلیر ہوں گی تو ہم صبح تک جب وہ اٹھیں گے تو ساری چیزیں ہم نارملائز کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے ہم ورکنگ کر رہے ہیں بھٹ ہمیں پولیس کی طرف سے کلیرنس کی ضرورت ہے ہمارے اکیتیس پولیس والے زخمی ہوئے ہیں جو اسلامباد پولیس کے تھے سیونٹی فائیو پولیس والے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں پنجاب پولیس کے ایک اسلامباد کا پولیس والا اسٹم کرٹیکل ہے اور مجورٹی پولیس والوں کی آسپیٹل گئے ہیں بھٹ مرم پٹی کے بعد نکل گئے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی زخمی ہے جو ہسپیٹل میں ہیں تو پولیس نے مارے کھائی ہیں اور صرف پتھر کھایا ہے اس لیے کہ ہم نے بلٹ نہیں چلانا بلکل ہم نے یہ پولیسی رکھی تھی کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پہ کوئی جانی نقصان نہ ہو اور اسی کے لیے تھوڑا سا ہمیں اپنا ہاتھ نرم رکھنا پڑا نرم اس سینس میں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جانی نقصان میں پھر کلیر کروں گا ان لوگوں کی بلکل کوشش تھی کہ یہ کسی طرح جانی نقصان ہو ٹارگٹ ان کا یہ تھا کہ کسی طرح ڈی چوک پہ پہنچ جائیں ڈی چوک پہ پہنچ کے اس جگہ پر دھنہ دیں جہاں پہ آپ کھڑیں جہاں پہ آپ دو دن سے کھڑیں آپ کو خود پتا ہے کہ اس جگہ پہ کتنے لوگ آئے کتنے لوگ بیٹھے وہ آپ کے سامنے ہیں سارا کچھ لیفٹ رائٹ سے ہاتھ لگا کے جا کے کوئی دس سیکنڈ کی ویڈیو بنا لینا میں اس کو نہیں گنتا لیکن ان کی خواہش یہ تھی اور ان کا یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے سترہ تاریخ تک یہاں پہ رہیں ایسیو کانفرنس خراب ہو ہمارے باقی جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں وہ خراب ہو اور یہ دوہزار چودہ سے آپ کے سامنے ہیں ایک چیز بڑی کلیر ہے میں کم سخت بات کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بڑے دیمین انزاز میں بات کی جائے لیکن جو جو بندہ ہوں اس ساری اپیسوڈ میں انوال ہوا ہے چاہے وہ ہمارے پاس اریشت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے جس نے آرڈر کیا اس سے لے کے کارکون تک ان کے خلاف سخت سے سخت کا روائی ہو گی اور یہ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں نظر آئے گی کیونکہ یہ تماشا نہیں لگ سکتا کہ آپ اسلامباد ہمارا کیپیٹل ہے اس پہ دھاوے بولیں ہر دوسرے دن دھاوے بولیں اس میں جو جو ملوث ہے انکلوڈنگ سی ایم کے پی کے ان سب کے خلاف سخت کاروائی ہو گئی اب میں پہلے آئی جی اسلامباد سے کہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے صبح پنجاب پولس پر لائف فائرنگ ہوئی ہے کس طریقے سے انہوں نے اور کس طرح کے لوگ تھے جو وہاں پہ تھے مقصر سی بات پہلے یہ کریں گے پنجاب پولس کی یہ ذمہ داری تھی پنجاب پنجاب پولس کی یہ ذمہ داری تھی کہ ایک نیشنل کاؤز میں جو ایس سی او کی کانفرنس ہے ملیشیا کے پرائمسٹر کا وزٹ ہے ہمارا اپنا کیپیٹل ہے ہماری سی ایم صاحبہ نے فوری طور پر پولس کو بجوایا ہم نے یہاں پہ چار ہزار تین سو بندے ہم نے کٹی پہاڑی پہ اور مختلی جنگوں پہ لگائے تین ہزار آٹھ سو بندے ہم نے اسلام آباد پولس کے ساتھ مل کے پنڈی پولس کے ساتھ لگائے ہمارے اس وقت بھی نو ڈی پیوز موٹروے کو اور باقی جنگوں کو محفوظ بنا چکے ہیں ہمارے ڈی اے جی الیٹ ہمارے ڈی اے جی پٹرولنگ اس وقت موجود ہیں آر پیو بابر ایلپا صاحب یہاں ساتھ فائٹ کر رہے تھے اور الحمدللہ اس جگہ کو کلیر کرایا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی بھی ناخ اشکوار واقعہ نہ ہو اب ہم نے اس جگہ کو تقریباً اٹھارہ گھنٹے ہولڈ کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ لائف فائر جو ہے یہ آنسو گیس کے لانگ ریڈ شیل جو ہیں یہ آ رہے ہیں اور وہ شیل جب پکڑے بھی گئے اور ہم نے دیکھا تو وہ پولس کو ایشو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں ہوتے اور پھر بندے یہاں پہ اسلام آباد میں فائنلی گرفتار بھی ہوئے الحمدللہ کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا ہم نے اپنے سر پڑھوائے دوبارہ ہم نے مارے کھائیں لیکن الحمدللہ کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا ہم بہت شکا گزار ہیں فیڈل گورنمنٹ کے انٹریئر منسٹر کے اور سب سے بڑھ کر رینجرز کے اور بقی تمام وردی والوں کے پاکستان آرمی نے جس طرح ہمیں اس میں سپورٹ کیا اور سب سے بڑھ کر یہ تمام وردی والے جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ تمام وردی والے اس جنڈے کے لیے دوبارہ ہی کرتے ہیں انشاءاللہ اور پاکستان محفوظ تھا اور رہے گا خیر اب میرا صرف اس پہ یہ چیز ہے کہ چاہے وہ اسلامباد پولیس ہے چاہے وہ پنجاب پولیس ہے چاہے وہ رینجرز ہیں چاہے وہ آرمی ہیں سب نے جس صبر کے ساتھ یہ دو دن اور جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے میں ان سب کو کریڈٹ دوں گا اور میں ایک چیز ضرور کہوں گا اور ان سب سے میرا وعدہ ہے ان سب کے زخمیوں سے میرا وعدہ ہے مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک چیز انشور کرنی ہے کہ ان زخمیوں کا جن جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاب پوری قانونی کاروائی کرنی ہے تو ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان سارے زخمیوں کو بھی جو سارے آئی جی اسلامباد خاص طور پر ان نے خود فرنٹ فوٹ پر کھڑے ہو کے لڑائی لڑی ہے اور آپ کے سامنے دو دن سے تھے جو افغانیوں کی بات ہو رہی ہے کیا وہ افغانی بائی نیشن ہے یا بائی قوم ہے افغانی بائی نیشن ہے جو نیشنل ہے وہاں کے علی امین گرنہ پور کے حوالے سب سے زیادہ عبام پایا جا رہا ہے سر کہاں آیا وہ آپ بتا دیں آپ سے پوچھیں ہم نے یہاں پر سارا دن دیکھا ظاہر ہے کل سے ہم اندر موجود ہیں پولیس کی جانت سے جب شیلنگ کی جاتی تھی تو دوسری جانب سے وہ شیلنگ اٹھا کے دوبارہ سیاہ نہیں جاتے نہیں نہیں وہ والے شیلنگ ہی آتے تھے ان کے پاس یہ لانگ رینج ٹیر گیس تھی وہ انہوں نے وہاں پہ بھی اٹک پہ بھی استعمال کی یہاں پہ بھی استعمال کی وہ بقیدہ آنسو کے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہم نے آنسو گیس کے شیلنگ ریکاور بھی کی ہیں جو ریسٹ کی ہیں بندے سوال اس میں یہ تھا کہ ہمیں تو بظاہر یہی لگتا تھا کہ اس جماعت میں پاکستان کے پٹے لے کے درین جو ہیں لوگ شامل ہیں لیکن جس طرح سے نا ریٹالیٹ کیا پچیس سے تیس افراد نے چینجوں کو یرزمال بناے رکھا بظاہر یہ لگ رہا تھے کہ وہ ٹرینڈ ملیٹنٹس ہیں وہ بالکل ٹرینڈ ملیٹنٹس ہیں جن ان میں سے کچھ لوگ ضرور تھے ہمارے پاس کچھ تصویریں آ گئی ہیں ہمیں ایک آدھا دن لگے گا ہم ان کو ٹریس کریں گے آپ کے سامنے لائیں گے لیکن وہ بقیدہ جو جتھائی آئے ہوئے تھے ان کو بقیدہ ٹرینڈ جتھے تھے مسلح جتھے تھے اور ہمیں پہلے شروع میں انفرمیشن تھی یا شروع میں تصویریں آئیں تھیں کہ یہ ویپن کے ساتھ ہیں انہوں نے بقیدہ ویپن استعمال کی سر سی ایم کے پی کے قلاب سخت کاروائی کریں گے یہ بتائیے کہ وہ کاروائی اتنی سخت ہوگی کہ آنے والے دنوں میں اسلامباد کے شہری سکون سے رہ سکیں گے اور فجاب بھی اوپن رہے گا انشاءاللہ تعالی اور دوسری بات اسلامباد کھائی کورٹ نے آج آرڈر کر دیا ہے کہ سیونٹین تک کوئی پروٹیس اسلامباد میں نہیں ہو سکتا ہے اگر کرنا ہے تو آپ اجازت لیں اور اس کے لئے کریں اور سیونٹین تک بالکل کوئی نہیں ہوگا جو کاروائی ہے وہ بالکل سخت ہوگی جو ایف آئی آرز ہم ریجسٹر کر رہے ہیں ان کے اوپر قانون کے حساب سے ہم نے وکلا کو کنسلٹ کر کے سارا کر رہے ہیں تاکہ سخت سے سخت ان کو صدام کر لیا ہے کیونکہ اسلامباد پولیس نے رپورٹ بھی دی تھی کہ ان کے خلاف بقاوت کی دفعات کے تیار ہمارا ابھی میرے خیال میں کچھ آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں فائنل ہو جائے گا جو ڈرافٹ ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اولی دفعہ ہوا اور صوبائی حکومت اس کی مشینری وفاق پہ حملہ آور ہوئی اور اس وقت ہوئی کہ جب ایس سی او کے ہم تیس سے پینتیس ممالک کے وفود کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ نارمل چیز نہیں تھی میں نے آپ سے صوبہ بھی کہا کل بھی بات کی ان کا پلان یہ تھا کہ اس تیم میں ہاں بیٹھ کے جلسہ کر رہے ہوتے ان کا پلان یہ تھا کہ یہاں پہ سترہ تاریخ تک ایسا میلہ لگاتے کہ یہاں پہ ایس ایو کانفرنس خراب ہوتی کینسل ہوتی ان کا خواہش یہ تھی کہ لیڈڈ وڈی دو تین چار پانچ ملتی انہوں نے بلٹ فائر کیا ہم بھی کرتے ان کی ہر وہ سٹریٹیجی ناکام ہوئی ہے وہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے یہ آپ دوزار چودہ سے لے لیں لیکن پچھلی دفعہ جو بھی جس نے کیا کیا ہوگا ہم ان کے خلاف سخت جو جو اس میں شامل تھا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور آپ کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں نا شیئر ڈرافٹ کر لیں گے جو ایف آئی اور ہوگی آپ کے ساتھ سر یہ بتائیں کہ زخمیوں کی تعداد کتنی ہیں سر دے بتائیں زخمیوں کی تعداد سرٹی وان جمعہ سیونٹی فائی سیونٹی فائی جمعہ سرٹی وان موبائل سرویس بہال ہو جائے گی اور کیا ہم سمجھے کہ اب کے بعد اتجاز بھی ختم ہو گیا ہے میں پہلی بات میری خود خواہش ہے کہ میں اور ہم لوگ ایک دفعہ بس کلیرنس ہو جائے گھنٹوں میں موبائل سرویس کھلے اور گھنٹوں میں موبائل سرویس کھلے اور انشاءاللہ تعالی صرف ہمیں ایک دفعہ کلیرنس کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کھول دیں گے میں خود ایک ایک چیز کا فال اوپ کر رہا ہوں دیکھیں پھر میں یہ وہی جواب دوں گا کہ میرے پاس دو تین آپشن تھے جو ان کی خواہش تھی کہ جب بلٹ فائر ہوا ہے تو ہم بلٹ فائر کرتے ہیں جب ان کو وہ چیز نہیں ملی انہوں نے اپنے گروپس کو توڑا چھوٹی چھوٹی دو دو چار چار گاڑیوں میں ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں آپ کو وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے دو دو چار چار کی گاڑیوں کی فارم میں وہ نکلیں چھبیس نمبر پہ کیونکہ ان سے آگے آیا نہیں جا رہا تھا میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گا وہ بھی کل ویڈیو شیئر کر لوں گے کس طرح وہ لوگ وہاں سے واپس بھاگے سارا کچھ ہوا اس کے بعد انہوں نے دو دو تین تین کر کے کہیں ساں کہیں سے وہاں نکل گئے ساتھ پوائنٹوں سے ساتھ ڈیفرنٹ پوائنٹوں سے وہ انٹر ہوئے کچھ گھلیوں میں انٹر ہوئے ہمارے پاس وہ بھی فوٹیج موجود ہے تو بیسکلی ان کی کوشش جب پتھر گھڑ پہ تھے وہاں پہ کوشش تھی کہ کوئی نہ کوئی پنجاب پولیس سے ایسی چیز ہو جائے اس کے بعد چھپ اس نمبر پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے وہ ان کا مقصد پورا ہو جائے زخمے پولیس والوں کو سیاست یا صاحبت کے طالب علم کے تحریکی عدم اعتماد کے وقت جو سندھ آس تھا اس پر وفاقی پولیس جا رہی تھی تو اس وقت بلاول بٹو صاحب نے مضمت کی تھی کہ سندھ آس پر اٹیک گئی ہے آج تشریدگی جو بے شک ہو انجلز کے ہمراہ گئے دروازے توڑے اندر تک اسے سی ایم کے جو نیکسی ہے اس تک گئے تو ایسی صورتحال کے بجائے اگر کچھ بہتر بیٹھ کر ان کے ساتھ ان لوگوں کو گرفتاری کے لیے کوئی اور راستہ نکالا جاتا کے بی ہاؤس کے اندر ایک سکر ایک سکر میرا آپ سے اختلاف کیا ہے ہمیشہ کی طرح اختلاف یہ ہے کہ ایک بندہ یا درجنوں بندے تشدود بھی کریں توڑ پوڑ بھی کریں ہر طرح کا غلط کام کریں سٹیٹ کو انڈرمائن بھی کریں اپنا ہر چیز جتھے کے ساتھ حملہ کریں اس کے بعد ہم کہیں نہیں پلیز ہمارے سے پلیز بات کر لو میں تو جب تک بیٹھوں یہ والا کام نہیں ہونے دیں گے کہ جی پلیز ریکویسٹ کر کے ہاں اگر نارمل وہ کہتے ہمارے یہ ایشیوز ہیں ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں میں بالکل حق میں تھا میں خود کسی کے بعد جانا پڑتا اور اس کے بعد آپ مجھے کہو کہ مذاکرات کر کے ان کو گرفتار کریں ایک سیکنڈ آپ ایک سیکنڈ یہ اسلام آبا ٹیریٹری ہے اور یہاں پہ اگر کوئی آ کے کوئی بھی غیر قانونی کاروائی کرتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں سر یہ بتائیں سخمی پولیس احلقانوں کے لئے انعامات کا کچھ ہے وہ میں ایک دفعہ ڈسکرس کر کے کریں تینکیو مائک فر بھائی کمارے وہ آئی جی پنجاب کے ساتھ کرنے بھائی فیسل فیسل آنا